اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انادر ویلاغ اور آج کے ویلاغ میں میں آپ کو بہت ہی مذہردار سی ہوم میٹ مہنگوہ اسکریم آنے کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ڈیلی روٹین آج آپ کے ساتھ میں اپنی شیئر کروں گی آفٹر لانڈری ڈے تو یہاں پہ کل میں نے لانڈری کی تھی اور آج لانڈری ڈے کے بعد کا دن ہے اور لانڈری ڈے کافی بیزی ہوتا ہے میرا اور اس کے بعد کا دن بھی بیزی چلتا ہے کیونکہ سارے کپڑے وغیرہ بھی سبھال لیں ہوتے ہیں اور لانڈری ڈے پہ یہ کہ میں صرف موٹی موٹی سے سفائی کر لیتی ہوں تو ڈیپ ٹلیننگ جو ہے وہ نیکس ٹے میں ہوتی ہے کیونکہ کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے سفائی کا اتنا ٹائم نہیں ہوئیتا ہے کوکنگ وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے کپڑے وغیرہ سارا جو ہے وہ میں خود ہی باش کرنا ہوتا ہے سارا کام تو ڈیپ ٹلیننگ ہے وہ پھر میں لانڈری ڈے والے دن سکپ کر دیتی ہوں ملک جھاڑو وغیرہ لگا دیتی ہوں تو پوچا وغیرہ جو ہے نا وہ اس دن کا رہ جاتا ہے میرا کیونکہ جو میرا لیونگ ایریا ہے وہیں پہ میں کر رہی ہوتی ہوں لانڈری تو اس کو تو میں صاف کر دیتی ہوں جب میں مطلب کپڑے وغیرہ واش کر چکی ہوتی ہوں تو سارے کو میں واش کر دیتی ہوں ساتھ لیکن جو رومز ہیں وہ پھر نیکس ٹے بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ کام ہوتا ہے اس کے بعد کو گئن وغیرہ کبھی تو یہاں پہ کپڑے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ سارے کپڑے وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کو سب کو اب مسمنہ سے بھالنا درائی ہو چکے ہوئے تھے ان کو میں نے یہاں پہ اتار کے رکھ دیا ہے جو کچھ رہ گئے تھے وہ یہاں پہ اس طرح سے میں تار جو ہے نا میں اب اسے شے بھی کیوئی ہے تو اس طرح سے تار میں بان دیتی ہوں گریلز کے ساتھ اور میں اس طرح سے تار بنائی ہوتی ہے پھر ہال کپڑے میں بلکل بھی دھوپ بھی نہیں سکاتی ہوں کیونکہ کپڑوں کے رنگ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں دھوپ کی وجہ سے تو میں ان کو انڈوری اس طرح سے کر دیتی ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں برطن وغیرہ سارے واش کیوئے لاس ٹی کے یہ سارے میں سبھال لوں گی یہ میں نے سب الگ سے کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو سبھالنا ہوتا ہے نیکس ٹی تو یہ صبح کی سارے ناشتے وغیرہ کے برطن بھی دو داکے جو میں نے رکھے ہوئے تھے ان کو اب یہاں پہ بس میں سبھال لوں گی اس کے بعد کچن کاؤنٹرز وغیرہ سب کلین کر لیے تھے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور پھر یہ ہے کہ اس طرح سے میں نیکس ٹی کلیننگ کر لیتی ہوں نیکس ٹی کلیننگ کا کام زیادہ ہوتا ہے اور کپڑے سے بھال لیں ہوتے ہیں موسلی میں نیکس ٹی ہی میں ہی کر لیتی ہوں سبھال لیتی ہوں سارے کپڑے ورنہ جتنا آپ اس کو لٹکاتے رہے ہیں لٹکتا رہتا ہے وہ کام تو لانڈری سفہ کافی زیادہ بن گی تھی کیونکہ بیٹ شیٹ وغیرہ میں میں نے واش کی تھی تو وہ پھر اس اس وجہ سے کافی ٹائم میرا اس میں لگ گیا تھا تو بس یہاں پہ میں نے سارے ایکسٹرا برطن وغیرہ سب چیزیں ہٹا دی ہیں یہاں پہ کاؤنٹرز میں چی طرح سے ساف کر رہوں گی اور یہ کاؤنٹرز جو ہیں وہ دن میں کتنی دفعہ ساف ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ساف بھی کرنا پڑتا ہے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہم ان کے پر رکھ دیتے ہیں تو ان کا ساف ہونا بہت ضروری ہے تو بس یہاں پہ میں نے سارے کاؤنٹرز بارہ کلین کر لینا ہے اچھا اس کے بعد میں منگو آئسکریم بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو سارے جو انگریڈنٹس ہیں آلموس میں نے سارے گھر میں ریڈی کی ہیں تو وہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں میں پس شیئر کروں گی تو بہت ایزی لیے آپ اپنی گھر میں آئسکریم بنا سکتے ہیں اور منگو کا سیزن ہے منگو کو آپ اچھی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے منگو اس کے لیے دو منگو کا پلپ لینا ہے تو منگو کو میں ایک اس طرح سے پلپ نکالوں گا اس طرح سے میں نے اس کے سلائسز اتار رہے ہیں پہلے اور اس کے بعد میں اس طرح سے نکالوں گا سپون کے ساتھ دیکھیں بہت ایزی لی نکلاتے ہیں یہ سارے سلائسز اس کے جو کیوب سے مہرام سے نکلیں گے اچھا اس کے علاوہ دوسرا مہتر یہ بھی ہے کہ آپ اس کا بہت پتلا سے چلکا کو اتار لیں پی لاؤپ مطلب آپ اس کو کر لیں اس کے بعد آپ اس کے حوپے سے سارا اس طرح سے پلپ اتار لیں تو دو منگو کا پلپ میں ہی ہاں پر لینا ہے اچھا اس کے بعد کنڈنس میل میں نے گھر میں بنا لیا تھا کنڈنس میل بنانے کیلئے میں نے کیا کہ میں نے آدھا کلو دود لیا تھا آدھا کلو دود میں میں نے چار چمائی ڈالے سی چینیں گئے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے پکایا ہے اس کو آپ ساتھا چمائی چھلا ساتھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور وہ گھاڑا ہوتا رہے گا گھاڑا ہو کے تو اتنا اچھا سا وہ کنڈنس ملک آپ کا گھر میں ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے بلینڈر لے لیا ہے کنڈنس ملک بنا لے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ویڈیو اب میرے سے وہ سکپ ہو گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ٹیم جب بھی بنائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں گی تو مینگوز کا جو پلپ ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے یہ جی ہے میرے پاس کنڈنس ملک یہ دیکھیں آپ اس کی اس کی لک بلکل جو آپ بزار سے کنڈنس ملک کھاتے ہیں بلکل ویسی اور اگر آپ کے پاس افیلبل نہ ہو آپ گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں تو جب اس کو آپ آدھا کے لئے دودھ کا پکاتے ہیں تو اس کو مطلب جب آپ اس کا ریڈی ہوگا تو کم از کم یہ آدھے کپ کے قریب رہ جائے گا تو مطلب اس طرح سے جب ریڈی ہونے تک اس کی امانٹ جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی ہاف کپ میں نے اس میں ڈال دیا مطلب کنڈنس ملک اور ہاف کپ میں نے اس جو گھر میں ملائی ہوتی ہے جو ہمارے مطلب دودھ وغیر سے ملائی ہوترتی ہے وہ میں نے ہاف کپ اس میں ڈال دی ہے ملائی اچھا چینی میں نے کنڈنس ملک میں ڈالی لی تھی تو اس لیے میں نے اس میں میٹھا نہیں اگر آپ ایٹ کرنا چاہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہاف کپ کی قریبی میرے پاسی کریم تھی اگر آپ کپ بس دی پنگفریں آئی کریں یہ میں آپ ایک ہی سمپل آلہ خیم رہے ہیں یہ میں ایٹ کر دون گیا ہاپ کپ اور اس کے بعد آئی اچھے سکetas کو بلند کرنی ہے اگر آپ کو میٹھا سارا پسند ہے تو آپ اس میں چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں اس پوائنپے آپ نے اچھے سکabulر کو بن کرنا ہے بلینڈر میں اور بلند کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی ایٹ ایٹ باکس پر نکال لینا ہے اور اس کو رکھنے کا کیا میں تھا اپنے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو اچھے طرح سے آپ نے اس کو کم از کم ایک سی دو منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا کتنا کریمی سے اس کا ٹیکسٹر ہے اس طرح سے سارا جو ہے جگ کے ساتھ بھی کافی سارا لگ جائے گا آپ نے اس کو کسی سپیچولا کے مدد سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کلنگ ریپ کے ساتھ مطلب اس میں اچھی طرح سے اس کے پر لگا دینا ہے تاکہ اس میں کوئی برف وغیرہ نہ جمیں پانی کا دیوز ہم نے اس میں کوئی نہیں کیا لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح سے کور نہیں کریں گے تو اس کے اندر برف جم جائے گی تو پھر آئیس کریم اس طرح کی اچھی نہیں لگتی ہے تو یہاں پہ میں نے سارا پلپ یہاں پہ سارے جو آئیس کریم کا مکسچر تھا وہ میں نے یہاں پہ نکال دیا ہے ایر ٹائٹ باکس میں اس کے پاس آپ نے یہ کلنگ ریپ لینا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے اس پر اپلائے کرنا ہے کہ جو سارے کا سارا جو ہمارا آئیس کریم والا مکسچر ہے وہ کور ہو جائے اور اس طرح سے میں نے اس کو کور کر دیا ہے ایر ٹائٹ باکس کے ایر ٹائٹ کیپ کے ساتھ اور اب اس کو میں نے فریزر میں رکھ دینا ہے آپ اوور نائٹ کے لیے اس کو رکھ دیں تو صبح آپ کا بڑا اچھا سی آئیس کریم یوڈی ہو جائے گی تو آئیس کریم کو تو میں نے رکھ دیا فریزر میں اس کے میں فائنل لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ میں نے شامی کا کباب بنایا تھے آہ لازٹے تو اس کی ریسپی میں آرڈی شیئر کر چکی اپنے چینل پہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ بس میں نے زیپ لاغ بیگ میں ان کو رکھنا تھا ارینج کر کے ان کو رکھ دوں گی سب کو سیٹ کر کے میں نے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں ان کو فریز کر دوں گی تو یہ بہت ہنڈی ہو جاتا ہے اگر بچے ہوں بچوں کا یا کسی کا بھی کچھ کھانے کا موڈ نہ ہو کوئی سبسی بیرہ پکی ہو تو ساتھ میں ان کو دے دیتی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں سارے میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا بس ان کو اب میں فریز کر دوں گی دوبارہ سے ہلکا سا جب یہ ہوئے تھے دی فروس میں ان کو ٹری سے ہٹا دیا ہے اچھا بلنڈر میں میں نے بھی آئسکریم بنائی تھی تو میں نے سوچا ساتھ میں مینگو شیک بنا لیتی ہوں علیزہ کو بہت پسند ہے آئیزل بھی کبھی کبر پی لیتی ہے تو یہاں پہ بس میں نے بچوں کو نے لائے دولایا تھا اس کے بعد میں نے ان کو دیا تھا شیک آئیزل نے تو نہیں پیا اس کو بلکل پسند نہیں ہے لیکن علیزہ نے پی لیا تھا مجھے بسکلی بہت پسند ہے مینگو شیک لیکن میرے بچے جو اچھا اس کے بعد پہلے میں تو میں آپ کو مینگو آئسکریم کی فائنل لوگ شو کر دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ میں نے اوور نائٹ کے بعد جب نکالا تھا تو اس طرح سے اس کی شیپ ہے اور بہت آسانی سے آپ گھر میں بلکل گھر کے انگریٹرز کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سی مزہدار سی آئسکریم بن گئی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزہدار تھی اب یہ ضرور ٹریکی چاہے گا آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی گی اور بلکل سی ریسپی ہے کوئی اس میں کوئی ڈھکے چھوپے انگریٹرز نہیں ہیں اور یہ جی لاس سرونگ میری آئسکریم کی آپ اس کو کوئی بھی ڈرائی فروٹس کے ساتھ بھی گارنش کر سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ مینگو ہی تھوڑے سے کٹ کر کے اس کو گارنش کیا ہے بہت مزہدار آئسکریم بنی تھی اب بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگی گی یہ ریسپی اور مجھے ضرور بتائی گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور میں نے بہت ہی سیمپل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اچھا اس کے بعد لاؤنڈری جو تھی ساری میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے اور اس کو اب میں نے تیہ کر کے رکھنا تھا تو بس یہ لاسٹ کام یہ رہ گیا تھا اور یہ میں کبھی کبھاتے سے ہوتا ہے کہ میں ایک ٹائم میں سارا کم کر لیتی ہوں لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اتنے ٹائم کے لیے جو ہے نا پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے انسان تو اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے نا بیچ میں بریک لے لیتی ہوں لیکن یہ کہ سارے کپڑے وغیرہ سبھال لے تھے یہاں پہ بس میں سب کپڑے نکال لے اور ان کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے رہے ان کو سنبھال دینا ہے اور یہاں پہ بس ان کو میں تیہ لے گاؤں گی بیٹشیٹس وغیرہ کو الگ سے رکھنا ہے اور یہ ہی تھی میری آج کی ڈے کی روٹین امید ہے آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کا سبسکرائب ضرور ٹلیجیگا آپ لوگ کی طرح سے اپنی سٹیشن ہوتی ہے اور تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے اور موٹیویشن کی بہت کمی ہیں آج کل اس لیے آپ کو میرے ویلوگز بھی کم کم نظر آ رہے ہیں میرے پاس کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا کیونکہ مجھے اتنی موٹیویشن کی کمی ہوئی ہے اس لیے آپ ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور پتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے مجھے ضرور پتائیے گا 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 موسیقی 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 تو بس یہ لازد کام تھا ویلوگ میں جو میں آپ کو شکہ رہی ہوں تو اس کے بعد نینے کپڑے وغیرہ سب سے مہار لے رہے ہیں یہ ہی بھی کروں گی میں اپنی ویلوگ کو بھی امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تھنکیو سو مچ روچھنگ